اسلام علیکم ٹو کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے امید ہوا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے امید ہے کہ جو لیکچر آپ کو سینڈ کیے جا رہے ہیں سب بچے اسے دیان سے سنتے بھی ہوں گے اسے یاد بھی کرتی ہوں گے اور جو کام آپ کو ایچ وک میں کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ سب بچوں نے کام کیا بھی ہوگا تو آج ہماری اسائیمنٹ کا جو فورت لیکچر ہے ہم وہ لیں گے اور مجھے امید ہے کہ چاروں کے چاروں لیکچر سب بچوں نے سنے بھی ہوں گے اور پھر فرائیڈے آپ کا آف ہوگا سیڈرڈے کو آپ کا جو آپ نے پڑا ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا تو سب بچوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اپنا کام تو آج ہم اپنا فورت لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کے بارے میں یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے یہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور یہ ماہ رمضان میں نازل ہوئی اس کے سب سے پہلی وہی جو ہے اگارِ ہرامی نازل ہوئی تھی دکوانِ پاک میں اس کو پڑھنے کے کچھ عداب ہوتی ہیں یہ کل ہم پڑھ چکے تھے کس کے کون سے عداب ہوتی ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے ہمارے سارے کوئیسٹن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ہم آپ آج ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ہمارے خالے جگہ ہوگے یا غلط درست ہوں گے یا ہمارے آپشنز ہوں گے سارے کام ہم پہلے کر بھی چکے ہیں لیکن ایک تفہہ ہم پھر کر لیتے ہیں تو ہماری خالے جگہ ہے خالے جگہ ہم کریں گے کہ قرآن کے معنی ڈیش کے ہیں قرآن کے معنی جمع کرنا اور پڑھنا کے ہیں قرآن کے معنی جمع کرنا اور پڑھنا کے ہیں پہلی وہی سرط ڈیش کی پانچ آیات پر مشتمل تھی سرط الال تی پانچ آیات پر مشتمل تھی قوان پاک ڈیش سال کے عرصے میں نازل ہوا قوان پاک دیش سال کے عرصے میں نازل ہوا قوان پاک کی ڈیش صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قوان کے ڈیش نام ہیں بتیس نام ہیں تو یہ کوئسن ہمارے ہو چکے تھے اس لئے ہم اپنے کارم کریں گے یہ کارم دے دیئے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے تداد بتائی گئی ہے اور آگے ان چیزوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قوانے پاک میں یہ جو چیزیں ہیں کتنی تداد میں موجود ہیں تو سب سے پہلے ہے سات اب قوانے پاک میں سات چیزیں کیا ہیں منزلیں ہیں سات چودہ کیا ہیں چودہ ہیں اس میں سجدیں ہیں تیس کیا ہیں پارے ایک سو چودہ ہیں سورتیں پانچ سو چالیس ہیں رکو بتیس ہیں قوانے پاک کے نام اور چھزار چھزو چھاسٹھ ہیں اس میں آیات اس طرح آپ اپنے کالم کو فل کر لیجئے گا آگے ہمارے درست جواب کے انتخاب ہیں قوانے پاک اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے پہلی دوسری تیسری یا آخری آپشنمبردال آخری سب کتابوں سے افضل کتاب ہے ترات انجیل زبور قوانے پاک آپشنمبردال قوانے پاک قوان کی معنی ہے کتاب جمع کرنا پڑنا بے پلاس جی بے پلاس جی مطلب دونوں آپشن ہیں کہ قوان کے معنی کتاب بھی ہے اور جمع کرنا بھی ہے سوری جمع کرنا بھی اور پڑنا بھی ہے تو ہمارا انسر آجائے گا آپشنمبردال بے پلاس جی پہلی وحی نازل ہوئی آپ سلم کے گھر میں مسجد میں گارِ حرامے یا مسجد نبوی میں تو آپشنمبر جی گارِ حرامے پہلی وحی میں پانچ آیات تھی سورط البقرہ کی سورط الال کی سورط الاسر کی سورط الفاتحہ کی آپشنمبر بے سورط الال کی قوانے پاک دیس سال کی عرصے میں نازل ہوا بیس اکیس بائیس تیس آپشنمبردال تیس قوانے پاک میں کل رکو ہیں پانچ سو بیس پانچ سو چالیس پانچ سو ساٹ پانچ سو اسی آپشنمبر بے پانچ سو چالیس قوانے پاک میں کل پارے ہیں بیس تیس چالیس پچاس اپشن نمبر بے تیس قوانے پاک کے نام ہیں اٹھائیس تیس بتیس چونتیس اپشن نمبر جیم بتیس تلاوت قوانے پاک کرنے والا ہو باوزو بچہ لڑکا یا بوڑا اپشن نمبر الف باوزو تو ہمارا جو آج کا کام ہے وہ صرف ہم نے اپنا اوبجیکٹیو کرنا ہے مطلب اس میں خالے جگہ کرنی ہے کولم کرنے ہیں اور ہمارے جو اپشنز ہیں درست جواب کا انتخاب ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ان مکمل مشک آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوالات کے جو جواب ہوں گے سوالات کے جواب کولم آپ نے ایچوک میں کر کے سکول میں اسائیمنٹ اپنی منڈے والے دن جمع کروا دینی ہے اور ہفتے والے دن جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ہمارا ٹیسٹ ہوگا تو سب بچوں نے اچھے طریقے سے کل کا پورا دن لگا کہ مطلب فرائیڈے کا دن لگا کہ سب بچوں نے اچھا سا پندرس یاد کرنا ہے تاکہ سب بچے اپنا اچھا سا ٹیسٹ دے سکیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو دعا یاد کرنی ہے ہم نے پہلے اپنی دعا پڑھی تھی بیت الخلا میں جاننے کی دعا وہ تھی تو جب ہم بیت الخلا سے پھر یا واشروم سے باہر نکلتے ہیں تب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم غفرانکا تو سب بچوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے واشروم میں جاتے وقت اور باہر آتے وقت یہ دونے دعائیں لازمی پڑھا کریں بچے نماز کی پبندی کا بھی خیال رکھیں سب بچے نماز لازمی پڑھنی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے لئے کتنی ضروری ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے نراض ہو جائیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہم سے نراض ہوں اس لئے سب بچے نماز لازمی پڑھا کریں اور سب بچوں نے اپنا کام یاد بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ